ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو میرے چینل میں ہاں پیچھتا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مسالہ ویچ پلاو کی ریسپی جو کہ بہت شاندال لگتا ہے کھانے میں لنچ ہو یا دینر میں کچھ اچھا بنانے کے لیے سوچ رہی ہیں جو کہ جلدی سے بھی بن جائے تو اس کے لیے یہ ریسپی بیسٹ ہے گھر کے مسالوں سے اور فریز میں رکھے ویڈی ٹیپل سے آپ یہ مسالہ پلاو بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور اپنے فیڈ بیک ہمیں دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے لیے دو میڈیم سائز کی پیاز جنہیں ہم نے لمبا لمبا سلائس میں کٹ کر لیا ہے ہاف کپ لیں گے فروزن مٹر پاس سے چھے لیں گے ہری میرس دس سے بارہ بارہ لیں گے پھوزینے کا پتھے تو ٹیپل سپون ہرہ دھنیاں چوپ کیا ہوا دو میڈیم سائز کی ٹماٹر چوپ دس سے بارہ کاجو ہاف کپ دہی ایک بڑا سائز کا آلو جنہیں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ہاف کپ پوئل تو ٹیپل سپون دیسی گھی ون ٹیپل سپون ادھر کلسن کا پیس اب ہم لیں گے کھڑے مسالے چار چھوڑی لائچی دو دال چینی کے ٹکڑے دو تیز پتہ ون ٹیپل سپون جیرہ ایک پھول جاویتری کا ایک بڑی لائچی پانچ لونگ دو بادیان کے پھول سب سے پہلے ہم نے یہاں لیا ہے چاول جس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھیوکر رکھ دیا ہے اتنے چاول بھیگے ہوئے آدھے گھنٹے ہوئے اتنے ہم اس کے مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں ہم نے لیا ہے ویزل اس میں ڈالیں گے اویل اب ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی اویل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اویل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو یہاں لائچ گورڈن کر لیں گے پیاز یہاں پر لائچ گورڈن ہو چکی ہے اب یہاں پر ڈالیں گے کاجو کاجو اوپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیس کچھ دیل تک گھونیں گے جب تک ادرک لسن کی سمیل نہیں نکل جاتی نسانہ درک بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہریویس اور اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چوپ کیے ہوئے اور اسے بھون لیں گے دو منٹ بعد یہاں پر ڈال دیں گے آلو جس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ سلیا ہے یہ ڈال دیں گے آلو کو کچھ دیر سٹرائے کرنے کے بعد اب ہم یہاں ڈالیں گے پروزن مطر یہاں پر ہم نے مطر کو بوئٹ سلیا ہے ککر میں اسے ہم نے پچاس پرشنٹ گلایا ہے باگی چاول کے ساتھ پک جائے گی آلو کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کریں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے یہاں پر کور کر دیں گے اور لوٹ لیم پر پکنے دیں گے پاس سے چھے منٹ تک تاکہ آلو مطر جو ہے گل جائے اب یہاں پر ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے ایک چھوٹا باؤل اس میں ڈالیں گے دہل اب کچھ مسالے ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون سوٹ پاؤڈر 1 ٹی اسپون لال میرچ پاؤڈر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڑنگ ڈال سکتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے دہی کے ساتھ مسالہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے لوٹ لیم پر آلو مطر کو پکتے ہوئے پاس سے چھے منٹ ہو چکے ہیں کچھ مسالوں سے بننے والا یہ دیس پلاو بہت زبردست ہوتا ہے آپ اسے ضرور پھائی کریں اب یہاں پر دیس کی فلیم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم یہاں مسالہ ایڈ کر دیں گے مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور کچھ دیل تک سبزیوں کے ساتھ بھون لیں گے چار سے پاچ نٹ ہم نے مسالوں کو بھون لیا ہے یہاں پر آئل بھی سیپلیٹ ہونے لگا ہے اب جو چاول ہم نے بھگو کر رکھے تھے اس کا سارا پانی ہم دکال دیں گے اور یہ چاول اس میں ڈال دیں گے ہلکے ہاتھوں سے ملا لیں گے اور آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلٹ کریں جس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے یہاں پر یہ ہے کچھ پودینہ اور حردھنیا چوپ کیا ہوا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے چاول بھگا ہوا ہے تو ہلکے ہاتھوں سے ہی مکس کریں گے اب یہاں پر ڈالیں گے پانی تو جس بھی برتن سے چاول کو نہ پہے کپ باول جس بھی برتن سے نہ پہے تو آپ اسی برتن سے پانی ڈالیں تو یہاں پر میں نے تین گلاس چاول لیے تھے تو یہاں میں چھے گلاس پانی ڈال دوں گی کھلے برطن میں جب یہ مسالہ پلاؤ بناتے ہیں تو پانی دھونگنا رکھا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈبل پانی لینا ہے اگر آپ دو گلاس چاول بنا رہے ہیں تو آپ چار گلاس پانی رکھیں گے اور اگر آپ یہاں پر پوکر استعمال کر رہے ہیں پوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر پانی کا لیول کم کر دے تھوڑا چاول کو اچھی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے اور اس اسٹیج پر نمک ٹیسٹ کر لیں گے نمک کم ہو تو اور ڈال دیں گے ہائی فلیم پر پکنے دیں گے چاول کو اور اسے ڈھک دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے تقریباً پانی بھی کم ہو چکا ہے اب گیز کی فلیم یہاں پر لو کر دیں گے اور لو فلیم پر پکنے دیں گے سات سے آٹھ منٹ تک سات سے آٹھ منٹ بات گیز بند کر دیں گے اور بند گیز پر رکھے رہنے دیں گے پندھرہ منٹ تک دم میں آنے دیں گے پندھرہ منٹ ہو چکے ہیں گیز کو بند کیے ہوئے اور چاول جو ہے دم میں آ چکے ہیں اور دیکھئے چاول کی تچھا بنا ہے اور اب اس میں سائٹ سے چمچ لے جاتے ہوئے چاول کو ہلکے ہاتھ سے نکال لیں گے تو دیکھیں یہاں پھر کیسا کھلا 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 کھلاو بند کر تیار ہوا ہے اور اب ہم اسے سرو کر لیتے ہیں تو مزیدار سا بیچ کھلاو بند کر تیار ہے جو ایک ڈیفرینٹ طریقے سے بنا ہے آپ نے دیکھا یہ جو ہمارا بیچ کھلاو ہے آلو اور مٹر کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں اور بھی ویجز ڈال سکتے ہیں تو لنچ یا ڈینر کے لیے آپ کو سوچنا نہیں ہے جلدی سے آپ بنا کر کھا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں چاول میں نئی نئی ویرائیٹی بہت تیسٹی لگتی ہیں اگر آپ کو ایسی ہی مزیدار چنے ڈال کی چچڑی بنانی ہے جو کی زیادہ ٹائم بھی نہ لگے جلدی سے بن جائے تو اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز بینا سسکرائب کریں مجھ جائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گوڈ بائی